اسلام علیکم میں ہوں سالیہ ڈیجینور پٹے کا کیلر ایسا تھا جس پہ کوئی ڈارک کلر ہونا ضروری تھا تو اس کے لئے ہم نے ایک پائپنگ لی ہے اسے ہم ادھر لیں گے یہ دیکھیں اس میں سے ڈوری نکالتے ہوئے اس پائپنگ کو ہم سیدھے کر لیں گے اس سے ہمارے پاس یہ فیبرک آ جائے گا جس سے ہم اس کے نیچے پلٹن پٹی لگائیں گے جو بہت ہی پیاری لگے گی پیورز یہ ڈوری نکالتے ہوئے پائپنگ پٹی کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے لیس کو اٹیج کرنا ہے لیس کسی دھی سائیڈ اوپر کی طرف ہے ایک ٹانکے کا گیپ چھوڑتے ہوئے ہم لیس کو رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے سلائی کو یہاں سے پکک کرتے ہوئے لے کر آئیں گے ویورز یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے کور کرتے ہوئے ہم نے ایک ٹانکے کا گیپ چھوڑتے ہوئے یہ سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں پوری لونگ سٹی پر ہم نے یہ لیس کو اٹیج کر لیا ہے ویورز لیس لگانے سے پہلے دوپٹے کے اس طرح سے کنارے بنے ہوتے ہیں اسے بھی ہم نے کٹ کر لیے اور پلوں کو بھی کٹ کرتے ہوئے سیدھا کر لیے ہیں یہ دیکھیں دوپٹے کو ہم نے سیدھی سائیڈ رکھا ہوا ہے ہافیچ ماجر رکھتے ہوئے ہم نے لیس کو اوپر رکھنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پٹی نظر آ رہی ہے لیس نیچے کی طرف ہے جو ہم نے سلائی لگائی ہوئی ہے ایک ٹانکہ پیچھے کی طرف کرتے ہوئے ہم یہ سلائی لگاتے ہوئے لیس کو دوپٹے کے ساتھ اٹیج کر لیں گے لیس اور دوپٹے کو ہم کھینچیں گے نہیں اب اینڈ سے سلائی کو آگے کی طرف لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے پلٹ لیں گے ایسے ویورز اب ہم نیل کی مدد سے اسے پریس کر لیں گے اب زبردست کارنر بنانے کے لیے ہم نے اس طرح سے لیس کو پلٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی بلکل سیدھا کرنا ہے تاکہ کوئی جھول نہ آئے سلائی کو بکا کرتے ہوئے ہم لے کر آئیں گے ویورز پلوں سے کٹنگ کرتے ہوئے ہم نے بلکل سیدھا کر لیا تھا تو تب ہی ہماری یہ لیس بھی سیدھی لگے گی اب اینڈ سے بھی اسے ایکسٹر لے کر آئے ہیں اب کارنر بنانے کے لیے سیم وہی طریقہ جیسا کہ ہم نے پہلا کارنر بنایا ہے یہ دیکھیں اسے فولڈ کر لیں گے سیم اسی طریقے سے ہم اس کا تیسرا کارنر بھی بنائیں گے پھر میں آپ کو یہ اینڈ سے چوتھا کارنر بنانا دکھاؤں گی دپٹے کو ہم نے کٹنگ کرتے ہوئے پلوں کو بلکل سیدھا کر لیا تھا اب ایسے ہی سیدھی ہم نے لیس لگانی ہے یہ دیکھیں فرنٹ بہت اچھے سے اس کا کارنر بنا ہے نیچے سے بھی آٹومیٹک یہ فولڈ ہو چکا ہے اب اینڈ والا ہم نے کارنر بنانا ہے یہ دیکھیں یہ پٹی کو نیچے کی طرف پلٹا ہے اور لیس کو بلکل سیدھا کر لیا ہے یہاں سے بھی ہم نے دھیان کرتے ہوئے اس کا کارنر بنانا ہے کہ پرفیکٹ ہمارا کارنر تیار ہو سلائی کو آگے کی طرف لے کر آئیں گے یہ دیکھیں فرنٹز یہ پائپنگ کو ہم آگے کی طرف سے کٹ کر رہے ہیں جتنے ہمارے کنارے والی پلیس آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ہم پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کرتے ہوئے اور بہت زبردست اس کا کارنر تیار ہو جائے گا اب ہم نے اس کے نیچے سلائی لگانی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو ایکسٹر لیس ہے یہاں سے بھی یہ دیکھیں یہاں سے بھی نظر آ رہی ہے تو ہم اسے کٹ کر لیں گے تاکہ یہ کارنر ہمارا بھاری نہ ہو اور پھر اسے فولڈ کرتے ہوئے ہم یہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے اور ایسی ہی سلائی لگاتے ہوئے باقی کارنر بھی ہم اس کے تیار کریں گے سوئی کو اندر ٹھہراتے ہوئے سلائی کو ٹرن کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں میورز اب اینڈ سے ہم اسے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کرتے ہوئے ہم یہاں سے سلائی کا اینڈ کریں گے سوی کو اندر ٹھہراتے ہوئے سلائی کو ٹرن کریں گے اس طرف لیتے ہوئے اسے سلائی کو ہم پکا کر لیں گے اور کارنر سے ہینڈ سٹیچ کرتے ہوئے ہم دوپٹے کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں فرنڈ جی ہم نے کارنر سے ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے بہت نیوٹ طریقے سے ہم نے یہ گم سلائی میں لیس لگائی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنڈ کو شیئر کریں میرے چینل سالے ڈیزائنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ